اسلامباد کی تھانہ رمنا کی حدود میں ڈاکوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار اور بیٹا جانبہاک ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف بیٹے کے ہمراہ ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ رہزنوں کو واردات کرتے دیکھا جانبہاک اہلکار نے رہزنوں کو پکڑنے کی کوشش کی جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی ملزمان فرار ہو گئے ہیں آپ کو یہ اہم خبر دے رہی ہیں اس مطلق تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے زمان مغل سے زمان مزید بتائیے گا جی بالکل اسلامباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پولیس اہلکار اشرف اپنے بیٹے کے ہمراہ جو ہے وہ جا رہا تھا اور تین موٹر سیکل سوار جو ہیں انہوں نے اس کو اوپر فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے اور اسلامباد پولیس کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اشرف اپنی ڈیوٹی کے بعد جا رہا تھا اس میں ڈاکوں کو واردات کرتے دیکھا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس دوران جو ہے وہ مضاہمت پر ڈاکوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے ہم ابھی آزاز رائے سے اس چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا یہ ڈکیٹی کی واردات ہی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا پولیس ابھی کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کی تصدیق کرنے کی جی تحقیقات جاری ہیں بہت شکریہ زمان